نیب قانون میں ترامیم کے بعد انٹی کرپشن پنجاب کا بڑا فیصلہ نیب میں جاری پچاس کروڑ سے کم مالیت کے کیسز کی تحقیقات اب انٹی کرپشن پنجاب کرے گا انٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے قومی اتصاب بیورو کو خط لکھا جائے گا اسی پر بات کریں گے کہ ڈیپٹی بیورو چیف حسن عزا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حسن بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے جبنیب پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام وہ کیسز جو پچاس کروڑ روپے سے مالیت سے نیچے کے تمام کیسز ہیں نیب قانون میں ترامیم کے بعد جتنے کیسز بند کیے گئے تھے یا بند کیے جا رہے ہیں جو نیب کی اب داریکٹار میں نہیں آتا وہ تمام کیسز جو پنجاب سے منسلک ہیں وہ تمام کیسز انٹی کرپشن پنجاب کیوں ہے اسے والے سے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جب چھویس طریقوں عمران خان لاہور آئے تھے تو اس وقت ان سے منظوری لی گئی تھی اور بقاعدہ طور پر اب انٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے برگیڈی ریٹائر مصدق قباسی جو ہے وہ قومی اتصاب بیورو لاہور آفیس کو خط لکھنے جا رہے ہیں وزیرال آفیس زرائع کے مطابق اس میں تمام سیاسی اور غیر سیاسی تمام وہ کیسز کی انٹی کرپشن پنجاب تحقیقات کرے گا اور انٹی کرپشن جو ہے وہ تمام وہ کیسز کے حوالے سے معلومات اور تفصیلات لے رہے ہیں جو جن کی تحقیقات نیب کی جانب سے کی جارہی تھی تحقیقات یا ان کی انکواریاں چڑھ رہی تھی جس میں نیب کے ایکزیکٹی بورٹ نے منظوری دی تھی وہ تمام کیسز کے حوالے سے تلبیہ بھی اب انٹی کرپشن پنجاب میں کی جائیں گی ان کے کیسز میں ہوگی گرفتاریاں بھی ہوگی اور تمام ایسے افراد جو کہ جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف وزیراعظم شریف مریم نواز اور دیگر تمام افراد کے کیسز کو بھی جو ہے وہ انٹی کرپشن پنجاب میں دیکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے مقاعدہ انٹی کرپشن پنجاب میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے گی جس کی سربراہی بی جی انٹی کرپشن پنجاب کریں گے اور تمام کیسز کو پنجاب انٹی کرپشن پنجاب دیکھے گا اس کے حوالے سے مقاعدہ تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے اور آئندہ چند دنوں میں اس کے حوالے سے مقاعدہ خط لکھا جائے گا اور اس کی تصدیق انٹی کرپشن پنجاب حکام کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے کہ مقاعدہ آج وہ خط لکھنے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے تحقیقات کا سلسلہ مزید زور پکرے گا اور تمام وہ کیسز جو نیب اب نہیں کر سکتا نیب کے جارہ اختیار میں نہیں آتے ان تمام کیسز کی تحقیقات انٹی کرپشن پنجاب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی نیب کو اس حوالے سے باقاعدہ خط بھی لکھا جائے گا حسن ازہ بہت شکریہ آپ کا